جی اسلام علیکم سبین اسلام علیکم سبین اسلام علیکم فرحہ جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر بہترین بتائیے اچھا میرے سے بات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہیں چلیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کیا آپ کو اتنی خوشی ہوگی کیا کچھ پوچھنا ہے یا ہمیں بتانا ہے فرحہ جی اچھلی نا میں بہت زیادہ پریشان ہوں میری تو جب سے شادی ہوئی ہے نا یقین کریں کہ میں سکون سے نہیں رہ رہی صحیح میرے شہر جو ہے نا میرے سکتے ہیں بات بات ہیں ٹوکنا مجھے 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 انہوں نے دیپریشن کا مریض بنا گیا آپ خود کیا کرتی ہیں آپ نکاہ تک پڑی ہوئی ہے جی آپ کیا پڑی ہوئی ہے آپ پڑی ہوئی ہے اچھا اور اس کے بعد شادی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ خود کچھ نہیں کرتی ہے جی میرے میرے اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے ان کے ساتھ کمپرومائز میں ہی ہمیشہ کرتی ہوں میرے ساتھ ہر سے زیادہ مجھے جہیز کے تانے دینا اور مجھے بلکل بھی مجھے آرام سے نہیں رہنی گئتے ہیں بلکل بھی یقین کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے میں اب تک خود پوشی کرتی ہوں لیکن میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں یار میری بات سنو آپ نے نا اپنی وجہ سے زندہ رہنا ہے یہ جو یہ ہے نا میں بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں یہ دنیا کا سب سے بہت ہی تنین بات ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اپنی وجہ سے زندہ رہنا اور پھر بچوں کو ہلپ کرنا آپ ساتھ رہیں ڈاکٹر صداقہ سے میں آپ کی یہ جو بات ہے نا انہوں نے سنی ہے دیکھتے ہیں کیا آپ کو بتاتے ہیں اس پر یہی جو آپ نے ان کو ابھی مشورہ دیا ہے کہ اپنی وجہ سے زندہ رہیں بچوں کی وجہ سے یا خامت کی وجہ سے نہیں اور اپنی خوشیوں کو اپنے کندے پہ رکھیں اور دوسروں سے جو خوشی ملتی ہے اسے بونس سمجھیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اپنی خوشی کا کچھ احتمام خود کرتے ہیں ان کو دوسروں سے بھی خوشی ملتی ہے اور جو پہلے بالکل خالی دامن بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دوسروں سے بھی کوئی خوشی خاص ملتی نہیں ہے تو اپنی ذات پر کام کرنا جسے ہم کہتے ہیں ورکنگ آن می فرسٹ ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کیسے اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں دیکھیں یوٹیوب پہ ہمارے اس موضوع پہ بہت سے پروگرام پڑے ہیں جو ہم نے آپس میں بات چیزیں کیے ہیں جس میں میاں بی بی کے درمیان کیسے تال میل بناتے ہیں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو یونیک ہے جو اس سے پہلے جس کا ہمیں تجربہ نہیں ہوتا اتنی قریبی شراکتداری ہوتی ہے جیسے بہت ساری چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہے بہت سارا وقت اکٹھے گزارنا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا اوور ڈوز بھی ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جب اتنی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں بہت قریب سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ جو خردبینی زندگی جس کو میں کہتا ہوں یہ خردبینی زندگی ہے آپ مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے خامد کو یا بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نقص اور کچھ نہ کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں تو ان کو قبول کرنا جیسے پرانے زمانے میں جب شادی کی جاتی تھی تو ایک فکرہ بولا جاتا تھا جو لڑکوں یا لڑکیوں کو بولا جاتا تھا کہ کیا اندی، لنگڑی، لولی، کانی سب قبول ہیں تو وہ جب ہم شروع میں یہ اس طرح کے فکریں سنتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر تم نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں آپ اس میں تبدیلی لاسکتے ہیں لیکن ریجیکشن سے آپ کبھی تبدیلی نہیں لاسکتے ہیں مجھے بتائیے کہ جو چیزیں آپ نے گھر میں کبھی کبار کھانے میں پھینک دی ہوں کہ آپ ان کی رپیر کرانا یا ان کو بہتر بنانا پساند کرتے ہیں دیفنیٹی نہیں تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ جب آپ کسی کو ریجیکشن دیتے ہیں تو آپ اس کا موریل پہلے سے بھی نیچے کر دیتے ہیں اور اگر اس نے اپنے آپ میں کوئی بہتری لانی ہے تو پھر اس کے امکانات پہلے سے بھی کم ہو جائیں گے